بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بیارے دوستو جو ہم نے کور شروع کیا تھا کورڑا کا اس میں ہم نے پڑھا تھا فری اینڈ ٹو پائنٹ بیری اور بیری اٹول تک آج ہم پڑھیں گے پین ٹول بی سپلائن ٹول پولی لائن اور تھری پوائنٹ کرو ٹول ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آج ہی یہ پین ٹول یہ پین ٹول کیا کام کرتا ہے جیسے ہم کوئی شیئے بناتے ہیں کوئی ڈرائنگ کرتے ہیں تو یہ پین ٹول ہمارے بہت کام آتا ہے اور بہت ہی پاورٹ فل ٹول ہے یہ جیسے میں یہاں پر ایک کلک کرتا ہوں کلک کرتا ہوں اب دیکھیں جیسے میں چاہوں پاورٹ بنا لوں جو چاہوں کر لوں اب یہ دیکھیں اب اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں جی مجھے اتنی شیپ چاہیے تھی میں آئے یہاں اس کے اوپر ڈبل کلک کر دوں گا اگر نہیں تو میں اسی کا بٹن پریس کر دوں گا آپ یہ دیکھیں کیسے اس نے بنانی شروع کر دیا اگر میں ایک کلک یہاں پر کرتا ہوں ایک یہاں پر کرتا ہوں آپ دیکھیں سیدھی لائن جتنی چاہوں میں لگاتا جا رہا ہوں لیکن آپ مجھے یہاں پر کرو چاہیے تو میں کیا کروں گا یہاں پر کلک کروں گا اور ماؤس کو چھوڑنا نہیں یہ دیکھیں وہ ہینٹل سامنے آگے اس کے جتنا مجھے کرو کرنا نہ اتنا کر کے پھر میں ماؤس کا بٹن چھوڑ دوں گا اب آپ دیکھیں گے کہ جب میں کلک کرتا جا رہا تھا وہ سیدھی لائن بناتا جا رہا ہے بناتا جا رہا ہے میں نے ایک دفعہ کرو کیا تو ساتھ اس کے آگے بھی کرو آگے ہیں یہ دیکھیں اب میں سیدھا کر رہا ہوں یہ سیدھا چلتا جا رہا ہے جیسے بنانا چاہوں بناتا جا رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہے اس کب کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں کنٹرولے میں آپ کو بتاتا ہوں پرنٹو لیتا ہوں یہ دیکھیں جی طرح مردی میں سیدھا کام کر رہا ہوں یہ کہیں بھی تانگ نہیں کر رہا جیسے میں اس کے اوپر کرو کرتا ہوں تو یہ کیا کام کرتا ہے جب ایک تفعہ ہم کرو کرتے ہیں تو یہ دوسری تفعہ خود بہخودی کرو کر کے دیتا ہے تو ایسے یہ دیکھیں میں اس پر کلی کروں گا اب یہ لائن سی دی بنانی شروع کر دے گا یہ دیکھیں اگر میں چاہتا ہوں میں اس کے ساتھ میں نئی نوٹ کو ملانا چاہتا ہوں تو میں کی بورڈ سے اسکیپ کا بٹن پریس کر دوں گا جو اوپر اینٹ پہ لکھا ہوتا ہے ای ای سی یہ اس کو ریمو کر دے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسے اس کو کرو کروں باقی میں سی دی کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ آگے کرو نہیں چاہیے تو میں کیا کروں گا کی بورڈ سے آلٹ کا بٹن پریس کروں گا اور اس کے اوپر آکر کلک کر دوں گا یہ آپ دیکھیں گے ابھی نہیں ہوا یہ اوپر آپ دیکھیں ابھی مائنس کا نشان آ رہا ہے جیسے میں آلٹ کا بٹن پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آئیکن اس کا اچھی ہے جو جک ہے جیسے ایرو کی شکل میں آ جک ہے اب میں کلک کروں گا یہ دیکھیں آپ اب میں جتنی مردی سیدھی لائن لگا سکتا ہوں اور جتنا مردی چاہوں میں آپ کرب کر سکتا ہوں یہ دیکھیں کرب کیا پھر وہی آلٹ کا بٹن پریس کروں گا اور ساتھ کلک کر دوں گا جیسے میں چاہوں بنا سکتا ہوں کرب کیا آلٹ کے بٹن کو دبا کے میں اس کو سیدھا کر دیکھوں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو نوٹ کو ملاتے بھی نہیں ہیں یہ دیکھیں میں یہاں سے نہیں ملا رہا ہوں اسکیپ کا بٹن پریس کر دیتا ہوں یا اس پر ڈبل کلک کر دیتا ہوں لیکن جو ہم نے بیزیہ ٹول پڑھا تو اس میں آپ کو اس کے ساتھ ملانا ہی ہوگا نہیں تو وہ باندھی نہیں ہوگا چلتا جائے گا چلتا جائے گا چاہ سے آپ کو یہاں پہ صرف اتنا ہی سا دکھانا یہ دیکھیں اتنا دکھانا آپ کو شیئر پوری نہیں کرنی نیچے سے آپ کو اپن دکھانا ہے آپ سے کچھ بنا رہے ہیں جس کے لیے آپ کو صرف اس کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ اس کا اعمال کر سکتے ہیں میت کرتا ہوں اتنی تو سمجھ آپ کو آ چکی ہوگی شیفٹ آف فور سے بڑھا کرتا ہوں اب اس کی پرابٹی کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اوپر آپ دیکھیں گے یہ وہی پہلے آرجین جو میں نے آپ کو بتایا تھا میں اس ٹول میں آپ کو کمپلیٹ اس کو سمجھا دوں گا یہ وہی اس کی پوزیشن جو پہلے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں یہ اس کا سائز یہ اس کی روٹیشن یہ میرر اب یہ جو آگئے پریویو موڈ یہ کیا کام کرتا ہے جیسے آپ دیکھیں اگر میں ایک اور چیز پہلے آپ کو بتا دوں میں یہاں پر اس کو بنا کے چھوڑ دیتا ہوں دبل کلک کر دیتا ہوں اب مجھے اس کے آگے پھر کام کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس کے اوپر کلک کر دوں گا ایک دفعہ یہ دیکھیں آپ پھر اس نے کام کرنا شروع کر دی اب میں پھر اس کو چاہتا ہوں یہاں سے ہتم کر دوں دبل کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں سے ہتم ہو چکا ہے مجھے پھر اس کی دور پڑ گئی ہے اس پر کلک کروں گا اس پر لہا کے یہاں پر کلک کر دوں گا اور یہ دیکھیں سمجھا چکی ہوگی آپ کو اس کا اسمار اب اس کی پرابٹی میں آپ کو پوری بتا دیتا ہوں یہ جی پریویو موڈ یہ کیا کام کرتا ہے یہ دیکھیں جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ ہے جی پریویو موڈ یہ اس وقت ہائلائٹ ہے اگر میں اس کو آف کار دیتا ہوں آپ دیکھیں گے آپ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کام میری لائن کدھر جا رہی ہے انداز ہے کے ساتھ میں کرنے لگوں یہ دیکھیں اب پھر آگے نظر نہیں آئے کہ کلک کروں گا تو پتا چلے گا یہ دیکھیں آپ یہ ہے جی پریویو اس کو ہائلائٹ ہی رکھا کریں کہ جب بھی ہم کام کریں گے تو ہمیں پتا ہوگا جی ہم کام بے کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور جی یہ جو آپشن ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں آٹومیٹیکلی ایڈ اینڈ لیڈ نوٹ یہ کیا کام کرتا ہے جی میں اس پر یہاں پر کلک کرتا ہوں اور دیکھیں اس نے ایک نوڈ ایڈ کر دیا یہاں پر کلک کرتا ہوں نوڈ ایڈ کر دیا یہاں پر کلک کرتا ہوں نود ایڈ کر دیا یہ ایڈ اب اگر اس پرلبہ بہر کلک کرتا ہوں ڈیڈ کر دے گا یہ شیپ کا جی ہے جو اس کو کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں شیپ میں فرق آ جائے گا میں اس پر کلک کرتا ہوں رموک کر دیا یہ دیکھیں جب سے جب سےām甘ے میں رموک کرتا جا رہا ہوں آپ دیکھیں اس شکل چینڈ کرتا جا رہا ہے یہ ایڈ اینڈ رمو Pre اس پر کلک کرتا ہوں جہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ ایڈ کرتا جا رہا ہے اور یہ وہی لائن یہ ہیڈ اور یہ تیل یہ وہی کلوز یہ ریپ یہ بانڈنگ بارچ یہ سب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پھر میں ان سب کو کٹرول اے کرتا ہوں بلیڈ کرتا ہوں شیفٹ ایف اور کرتا ہوں پینٹ ٹول پہ آتا ہوں میں آپ کو اس کی یہ کوچیز بتاتا ہوں اب دیکھیں جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ میں نے کلک کیا اب اگر میں آلڈ کے ساتھ لائن سی ڈی کرتا ہوں بلکل نوڈ پہ پر فیکٹ کلکے جئے گا اب اگر میں شیفٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ سنیپی کرتا جائے گا یہ جہاں پہ کلک کر دوں گا تو یہ لائن ادھر کار دے گا آپ دیکھیں میں کنٹرول کا بٹن پریس کرتا ہوں پھر دیکھیں یہ اس کو سنیپ کر کے میں اس کی کر شیف کو سنیپ کرتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اگر شیفٹ کے ساتھ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ سنیپنگ اس کی رونڈ ڈیٹ میں کار رہی ہے دیکھیں آپ سمجھا رہی ہوگی آپ کو سمجھا چکی ہوگی آپ کو اس کی شیفٹ کے ساتھ یہ سنیپنگ کرے گا اور کنٹرول کے ساتھ رونڈ ڈیٹ بھی کرے گا اور اس کی سنیپنگ بھی کرے گا اگر آپ ماؤس کا رائٹ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ نوڈ ہے اگر میں اس پر ماؤس کا رائٹ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ شیف کو آپ جھاں پر جائیں اس کو ایزلی رہ سکتے ہیں یہ دیکھیں جہاں سے کال gucken بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کال Конویم بھی ہو سکتے ہیں یہاں سے moving بھی کر سکتے ہیں 위에 اور یہاں سے cancel بھی کر سکتے ہیں یہ تھی اس کی تین options امید کرتا ہوں کہ آپ کو pen tool کی سمجھ آ چکی ہوگی آپ مزید دیکھیں یہ میں کوئی leaf بنانا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں سے alt کے button سے اس پر click کر دوں گا اور میں جیسے ہی آپ اس کے اوپر node لے کے آوں گا click کر دوں گا تو یہ سیدھی line بنا دے گا مجھے سیدھی line نہیں چاہیے میں اس کے اوپر click کر کے mouse کا button ہی چھوڑوں گا اس کو ایسے تھوڑا سا یہ دیکھیں handle آ گیا تھوڑا سا ایسے بائی کی جانب کھینچ کے اس کو اب چھوڑ دوں گا اب دیکھیں یہ leaf بن چکی ہے یہ پتہ بن چکی ہے اب اس پر آپ کام کر سکتے ہیں اب اس کو کسی راسترر image پر بھی کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے کوئی image لے لیتا ہوں import پر click کرتا ہوں جیسے یہ bet یہ لے لیتا ہوں click کرتا ہوں pen tool پر آتا ہوں اور یہاں سے میں میں نے simple images لے لیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی تیکھیں میں click کرتا جا رہا ہوں والٹ کے ساتھ کریں گے تو یہ تو کیا آپ کتنی easily اس کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں اب آپ shape tool لے لیں ان کو جیسے آپ اس کی شائٹنگ کر لیں sorry convert to cover کر لیں پہلے سے اب آپ دیکھیں okay 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 سمجھا رہی ہو گیا آپ کو اگر آپ اس پر کلک کریں اور اس کو اٹھا کے سائٹ پہ کر دیں یہاں سے آپ کو کلر فیل کر دیں یہ دیکھیں راستر سے ہم نے اس کو ویکٹر چھے میں کنورٹ کر دیا اب یہ لائن وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہاں سے آپ کو ریڈ کلر کر دیں یہ تھا ہمارا پینٹ ٹول میر کرتا ہوں کیا آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی اب بات کرتے ہیں آگے والے ٹول کی جو ہے بی سپلائن ٹول اس کی یہ کیا کام کرتا ہے جی چیسے میں یہ کی تر کلک کرتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ یہ نوڈ ایٹ کرتا جا رہا لیکن اس کی جو لائن ہے وہ دیکھیں کر میں آ رہی ہے جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ اور جیسے میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس نے اس شیپ کو بنا دیا آپ اس کے ساتھ ایسے بھی کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ یہاں سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں دول کلک کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ اس نے اسے کر کے آپ کو دے رہی ہے اب آپ چاہتے ہیں جی میں نے تو اس کو تھوڑا نیچے کرنا تھا اور جو نوڈ وغیرہ تھے وہ تو چلے گیا اب میں اس کو کیسے لاؤں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر شیپ روپا کلک کر دیں یہ نوڈ واپس آ چکی ہے اب اس کی پراپٹی بھی ساتھ آ چکی ہے یہ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے پہلے جو ہے ریکٹینگلر یہ کیا کام کرتا ہے اگر آپ نے نوڈ کو سلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس پر کلک کریں یہ نوڈ سلیٹ ہو چکی ہے اب آپ اس کو جیسے چاہے اسمال کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا آپ جیسے چاہے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ فری آنڈ ٹول ہے یہ کیا کام کرتا ہے اگر مجھے یہ دو نوڈ چاہیے تو ٹیک ٹینگل سے کروں گا تو آپ یہ دیکھیں جیسے مجھے یہ چاہیے ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو کرنا ہے اسے تو میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں یہ فری آنڈ ٹول ہمیں یہ آپشن دیتا ہے کہ اگر ہم جون تھا بھی نوڈ چاہیے جیسے مجھے یہ نوڈ چاہیے میں اس کو ہیسے سلیک کر سکتا ہوں یہ نوڈ چاہیے یہ دیکھیں اس کے اندر وہ آنے چاہیے جو آپ کو چاہیے یہ دیکھیں اس نے یہ تین سلیک کر دیا میں ان تین پر کام کر سکتا ہوں سمجھا چکی ہو گیا آپ کو فری آنڈ کی اور ٹیکٹینگلر کی یہ یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے جو ایڈ کنٹرول پوائنٹ اور ڈیلیٹ کنٹرول پوائنٹ یہ کیا کام کرتے ہیں اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں دیکھیں اب یہ ہائلٹ ہو چکا اس پر کلک کرتا ہوں تو اس نے یہاں پر نوڈ ایک ایڈ کرتے لیے دیکھیں یہاں پر کلک کرتا ہوں ایڈ کرتا ہوں پھر دیکھیں یہاں پر بھی ایک نوڈ ایڈ ہو چکا ہے جھس اگر میں اس کے اوپر لہا کر یہ جو لائن نظر آ رہی ہے اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو پھر بھی یہ نوٹ ایٹ کر دے گا یہاں پر ڈبل کلک کرتا ہوں نوٹ ایٹ کر دے گا اگر میں اس کو کنٹرل کنٹرول پائنٹ اس پر کلک کروں گا یہ ڈیلیٹ کر دے گا اس پر کلک کروں اگر میں ڈبل کلک کر دیتا ہوں اس کے اوپر جیسے میں اس کے اوپر ہی Ms. دیکھیں اس کو ڈلیٹ کر دیا اب بات کرتے ہیں جی یہ جو آگے والا άئی quan نا جی کلیم کنٹرول پوائنٹ اور فلوڈ کنٹرول پوائنٹ یہ کیا کام کرتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اونڈو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اگر میں اس نوڈ کو سلیٹ کرتا ہوں اور اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ کیا کام کرے گا یہ تو رونڈیڈ آ رہی ہے نا آپ یہ اس کو بلکل ایسے نوکتار کرتے گا تب سے یہ دیکھیں میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ اس نے نوکتار کرتے ہیں اس کو سلیٹ کرتا ہوں اس پر کلک کرتا ہوں یہ نوکتار کرتے ہیں اس پر کرتا ہوں یہ نوکتار کرتے ہیں اور یہ جو رونڈیڈ آ رہا ہے اگر میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں تو یہ رونڈیڈ لے گا آپ اس کو جہاں پر بھی آپ اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر بھی ایسے کو کٹرول کر کے آپ کا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر شفٹ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ وہ ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سنیپنگ کرے گا اگر کنٹرول کا کریں گے تو یہ بھی وہی کام کرتا ہے اگر ساتھ آلٹ کا کریں گے تو یہ فری ڈی سمجھ آ چکی ہوگی اس کو بھی سلیکٹ کر دیں اس پر کلک کر دیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو بھی آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں اگر آپ موس کا رائٹ بٹن اس پر کلک کریں گے تو یہ اس جگہ پہ یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی جیسے وہ پین ٹول میں آپ اٹھا کے شیپ کو چینج کر سکتے تھے اس میں آپ رائٹ موس کا بٹن اسمال نہیں کر سکتے اس کو آپ شیپ پر بھی اسمال کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو ابھی اٹھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس وقت رونڈڈڈ ہے میں اس نوڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں اس پر کلک کروں گا یہ دیکھیں اس نے اس کو کارنر بنا دیا جس پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے کارنر کر دیا یہ دیکھیں جس جس کو میں کرنا چاہوں ایسے کر سکتا ہوں اگر رونڈڈڈ کرنا چاہتا ہوں تو کلک کرتا ہوں یہاں سے رونڈڈڈڈ کر دوں گا یہ دیکھیں میر کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی یا وہی ساتھ اس کے جہاں سے کوئی آپ کوئی پرابٹی رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو ریموو کرنا چاہتے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں وہ چلا گیا کلک کروں گا تو وہ آ جگہ یہاں سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کو میں کنٹرول ایسے ڈریڈ کرتا ہوں اب میں آپ کو اس کو کسی ایمج کے ساتھ ہی بتاتا ہوں کیسے وہی لیتا ہوں ایمج بیسپلائن ٹول لیتا ہوں اب آپ اس کے میں ایک چیز دیان رکھے گا اب آپ اس کو جیسے کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ ساتھ اس کے یہ لائن آ رہی ہے یہ وہی کام جو رونڈڈک آ رہی تھی یہ دیکھیں اب اگر میں اس کو زوم کرتا ہوں تو یہ زوم نہیں ہوگا زوم ٹول پر جاتا ہوں یہ اس کو سلیکٹ نہیں کرے گا یہ آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے یہ آپ کوئی کام نہیں کرے گا جب تک نہ دھوم کر سکتے ہیں آپ نہ کنٹرول کا استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ ایمج کوئی در او در بھی نہیں کر سکتے بس آپ پہل اس کو ایسے سلیکٹ کر لیں جلدی سے یہ دیکھیں اور جلدی جلدی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں یہ ہو چکی ہے اب آپ اس کو مزید شیف ٹول پر آجیں چون کریں آپ ہار کام ہوگا آپ اس کو پہلے جسٹ کریں یہاں پہ اور اس آئیکان پر کلک کر دے گلیمپ کنٹرول پوائنٹ پر یہ دیکھیں اب اس سائٹ پر راونڈٹ رائے گی ہے اس کو پہلے سیٹ کر لیں اس کے ساتھ اس پر کلک کرتے ہیں سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو اب مزید بات کرتے ہیں اس کی اس کو بھی اٹھاتے ہیں پہلے ادھر سے اور یہاں پر کلک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا غلط ہو چکا اس کو میں ایسے اٹھاؤں گا اور یہاں پر رکھ دوں گا اور یہاں سے اس پر کلک کر دوں گا دیکھیں پروفیکٹ ہو چکا اور یہاں سے میں نوڈ نہیں ایڈ کیا یہاں سے میں چھوڑ گیا ہوں اگر میں یہاں پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں نوڈ ایڈ ہو چکے اب میں اس کو آسانی کے ساتھ یہاں پر کلک کر سکتا ہوں دیکھیں آپ دیکھیں آپ پر فیک شیپ میں آ چکا ہم نیچے آ جائیں جس صرف آپ کو بتانے کے لیے فاس واس کر دوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس پر کلک کر دیتا ہوں اس کو ایسے اٹھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں اسے اٹھاتا ہوں ایسے وہ دیکھیں آپ ساتھ میں اس کے وہ رونڈی ڈار ہے جہاں پر ڈبل کلک کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا ایسے کلک کر دیتا ہوں چکے پروفیٹ ہو چکی ہے اب اوپر چلتے ہیں اس کے یہ دیکھیں اٹھاتے ہیں اس کو ادھر لاتے ہیں اور یہاں سے اس کو اس پر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی اچھے طریقے کے ساتھ یہ ہماری امیج بان چکی ہے پھر ٹول سلاک کریں اس کو تھوڑا ادھر کر دیں اب آپ اس کے اندر کوئی کلر فل کر دیں یہ دیکھیں یہ ہماری راستر سے ویکٹر میں چینج ہو چکی ہے اب آپ مزید گریٹی اپ بغیرہ جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کر سکتے ہیں یہ صرف میں آپ کو ٹول سمجھانے کے لیے کہ آپ اس کو امیج پر بھی استعمال کر سکتے ہیں سلائٹ کرتا ہوں ٹلیٹ کرتا ہوں اب بات کرتے ہیں جی پولی لائن ٹو یہ کیا کام کرتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو آپ فری بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسے اب آپ دیکھیں یہ آگے ایک سیٹی لائن ہے اس پر کلک کر دیں اسے بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کو فری بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈبل کلک کر دیں اس نے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ڈبل کلک کیا میں نے اسے کلوز نہیں کیا اور اس نے خود بہت اس کو کلوز کر دیئے یہ کیوں کر دیئے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ایدھر کلک کرتا ہوں ایدھر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ جیسے میں سیدھا سیدھا جیسے ٹو پوائنٹ لائن کام کرتا ہے ویسے میں اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں اور اگر میں ایک لائن کھینجتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو فریلی شروع کر دیتا ہوں آپ دیکھیں میں جیسے چاہوں اس کو فریلی بھی استعمال کرتا تھا تو فری ہینڈ ٹول کی طرح اب آپ دیکھیں گے یہاں پر لاکہ میں اس پر ڈبل کلک کر دیتا ہوں یہ اس نے کلوز کر دی ہے اس کو کنٹرول سیلٹ کرتا ہوں ڈلیٹ کرتا ہوں سیلٹ ٹول کر کے بڑھا کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلک کیا یہ کلک کیا اب اگر میں شیف کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو سناپ کر کے بتا رہی ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ دیکھیں بلکل سیدھا بھی کر رہا ہے اور اگر میں نیچے ماؤس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سناپنگ کرتا جا رہی ہے اور اگر میں کنٹرول کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ بھی شیفٹ کی طرح سناپنگ کرے گا وہ سٹیڈ لائن جیسے میں جیدھر جاؤں اس کو استعمال کر چکا ہوں یہ دیکھیں مجھا چکی ہو گیا آپ کو ожалуйста اگر میں alt کا بتن پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کنٹرول کے ساتھ یہ سناپ کر رہًا شفٹ کے ساتھ بھی یہ سناپنگ کر رہاً اور ٹ or s Day & line بنا رہاً اگر میں یہاں پر کر کے اس کو alt کا بتن پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ghole کرتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی muitas کا بٹن پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بالکل آپ کو گول شیئے میں بنا کے دیتا جا رہا ہے میں ایک وہاں پہ سیری لائن چاہتا ہوں یہاں پر میں اگر اس کو ڈاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں تو آلٹ کا بٹن پریس کروں گا تو آپ دیکھیں چتنی بھی میں گلائی بنانا چاہتا ہوں میں یہ بنا لوں گا اور جیسے یا میں فری کام کرنا چاہتا ہوں میں اسے کر دوں گا جہاں تک تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ کیا کام کرتا ہے سیدھی لائن لگاتا ہوں شوٹ کا پریس کروں گا تو یہ سنیپنگ کرے گا کنٹرول کے ساتھ بھی سنیپنگ کرے گا اور جیسے آپ جہاں پر آپ رکھنا چاہے تو آپ جتنی مدی لمبی چھوٹی اس کے ساتھ لائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ آلٹ کا بٹن پریس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو جتنا بڑی شیب آپ چاہیں اتنی اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں چھنا چاہتے ہیں آپ اس کی پرابٹی بھی سیم وہی ہے جو ہم پچھلے ٹول میں پڑھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک نئی چیز ہے سیٹ کی ہوئی ہے جی آٹو کلوز کر یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ڈبل کلک کر کے چھوڑ دیتا ہوں یہ خود بہو دی اس کو جائنٹ کر دیتا ہے ایک لائن لگا کر جائنٹ کر دیتا ہے یہ وہ ہی ہے جو اگر اس کو میں ڈی ہائلائٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں ڈبل کلک کرتا ہوں تو آپ اس نے کچھ نہیں کیا یہ دیکھیں اور میں ڈبل کلک کر دیتا ہوں دیکھیں اس نے اس کو نہیں کیا اس پر کلک کرتا ہوں چھوڑا اس نے خود بہو دی لائن لگا کے اس کو جائنٹ کر دی اس کے ساتھ یہ وہی ڈبل کلک کریں گے تو ڈبل کلک کریں گے تو ہائلائٹ کریں گے تو یہ چلی جائے گی دی میر کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی اب بات کرتے ہیں جی یہ جو آگے اس کا ٹوگلہ جی ٹری پوائنٹ کر دو اس پر کلک کرتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے جی جی جیسے میں ایک کلک کرتا ہوں تو یہاں سے لاکے یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں اب یہ کیا کام کرے گا اس کو ٹری پوائنٹ ہمیں خود دینا پڑے گا جیسے میں اس کے اوپر کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہ کرب بنا رہا ہے یہاں پر کلک کر دوں گا تو یہ کرب کر دے گا جیسے میں یہاں پر کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ جیسے میں چاہوں اس کو کلک کروں گا چھوڑ دوں گا یہ کام کرتا جائے گا یہ دیکھیں آپ یہ ہے جی مارا ٹری پوائنٹ لائن کرب جیسے میں ایک لائن لگاتا ہوں یہاں سے شفت کا بٹن پریس کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہ سنیپ کر رہے گا چھوڑا جتنا مردی کار سکتا ہوں اوپر نیچے کروں گا تو یہ سنیپنگ کرے گا یہ دیکھیں اگر میں کنٹرول کا بٹن پریس کروں گا تو یہ وہی سیم کا سنیپنگ اور آلڈ کا بٹن پریس کروں گا تو میں اس کو فریلی جیسے چاہوں جہاں پر ڈھکھنا چاہوں میں اس کو رکھ سکتا ہوں اور اب میں اس کے ساتھ یہ میں نے کرو کر لیا ہے اب شفت کے ساتھ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سموتھلی پرفیکٹ طریقے کے ساتھ میں جیسے اس کو لمبا کرنا چاہوں یہ دیکھیں آپ جیسے کرنا چاہوں یہ خود بہت ہو رہا ہے سمجھا چکی ہوگی آپ کو اگر میں کنٹرول کا بٹن پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو گول کرتا جا رہا ہے جتنا مجھے چاہیے میں اتنا آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ کنٹرول کے ساتھ ہے اور آلٹ کا وہی کام فریلی میں کار سکتا ہوں جیسے میں شفٹ کے ساتھ اس کو لمبا کر رہا ہوں لیکن اوپر نیچے نہیں کار سکتا وہ ایک سیدھی لائن میں کرے گا یہ آلٹ جیسے میں چاہوں اس کو فریلی یوز کر سکتا ہوں بڑا بھی کار سکتا ہوں اور اگر کنٹرول گول کے ساتھ کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گول کرتا جائے گا یہ تھا جی مارا سری پوائنٹ کرو اس کی بھی پراپٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی پراپٹی ہے جو میں آپ کو بار بار پڑھا چکا ہوں اب تو یہ آپ کو زبانی یاد ہو چکی ہوگی یہ وہی برے کا پارٹ اس میں اس نے دکھا دیا یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے چلے میں پھر بھی بتا دیتا ہوں جیسے میں نے ایک شیب یہ بنائی ایک شیب میں نے یہ بنائی ان دونوں کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ آگیا کمبائن اس پر کلک کرتا ہوں اب یہ اس نے ایک شیب میں اس کو کنورٹ کر دی ہے جیسے میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں سلیکٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اگر میں اس پر کلک کر دوں گا بریکا پارٹ تو ان کو لہتا کر دے گا یہ دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں یہ تھا جی ہمارا تھری پوائنٹ لائن کرو ٹور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی اگر اس کو میں ماؤس کے رائٹ بٹن کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز ہے گی تھی جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور ماؤس کے رائٹ بٹن کے ساتھ کرتا ہوں تو میں اس کو جہاں پر چاہوں اس کو چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں جہاں پر میں رکھنا چاہوں اس کو وہاں پر جہاں کے کلک کر سکتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں چاہوں جیسے یہ کوئی آئیز بن چکی ہے یہ دیکھیں اس پر میں کلک کر دوں گا یہ دیکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کو کسی چیز کی بھی اگر ہوتا ہے کہ بناتے وقت کوئی چیزیں ان میں نہیں آتی اگر آپ کو اس چیز کی کوئی چیز بنا رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہ تو میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ساندھا ہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ان ٹول کے بارے میں آٹیٹ میڈیا لائف سکیچ اور یہ سمارٹ ٹول ہے نا جی یہ پہلے تھری پوائنٹ کے ساتھ ہوا کرتا تھا یہ سیون ایٹ نائنٹین تاکہ یہ اس کے اندر رہا ہے تھری پوائنٹ کر کے بعد آتا تھا اب انہوں نے اس کو چین کر کے نا آرٹسٹک میڈیا کے اندر انہوں نے اس کو ایڈ کر دیا جس کی شیفٹ پلاس ایسا ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو پڑھاؤں گا بہت اچھا ٹول آئی ہے اور بہت اچھا ہے جیسے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں میں اس کو ایسے ریکٹینگل بنا کر چھوڑا ہوں یہ خود بہ خودی اس کو ریکٹینگل کر دے گا کیونکہ یہ خودی سمجھ جائے گا کہ یہ کون سی شیئر بنا رہا ہے آپ دیکھیں یہ اس کو مزید ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں تو فیدیوں میں نے آپ کو پڑھیں گے انشاءاللہ کے بہنے والا��و